بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھیں ورلڈ آف نالے جائیین کیوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وزیر تلیم پنجاب جناب رانہ سکندر حیات خان صاحب نے جو ٹیچرز کے مسائل ہیں اس وقت جو جاری ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے اور اس کے علاوہ ٹرانسفر ایشیوز کے حوالے سے اور جو چینجنگز کی گئی ہیں ٹرانسفر پلیسی کے حوالے سے یا جو بھی مین پوائنٹس ہیں جن میں ٹیچرز کو مسائل کا سامنا ہے تو تمام جو حوالے جات ہیں اس ویڈیو کا اندر موجود ہیں ٹرانسفر ایشیوز صاحب کی اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا کہ کس طریقے سے وزیر تلیم پنجاب نے تمام پوائنٹ جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور بتایا ہے اور جو آنے والے دن ہیں ان میں کون کون سی جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہیں تو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز جو لیٹس ریپلیٹ سامنے آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل مجھے کی طرح جو بھی لیٹس ریپلیٹ ہوتے تو ویڈیوز کی فارمج ہے آپ کے ساتھ بروقت کرے جاتی ہے یہی ویڈیوز دیکھیں مکمل ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیسے ہیں دوستو آپ خیریت سے ہیں ہمارا کیونکہ سنڈے بھی آف نہیں ہوتا سارڈے تک سکول ایڈیوکیشن کے ہائر ایڈیوکیشن کے کام اور سنڈے کو ہی کی دن ہلکے کے لیے ملتا ہے تو میں آپ سب کو صرف یہ پیغام دینے چاہ رہا تھا کہ ہم میں سب ٹیچرز کو یہ شعور کرانا چاہتا ہوں کہ میں کانسٹنٹلی اس لیے آپ سے رابطے میں رہتا ہوں تاکہ روز مرہ کے جو مسائل ہیں آپ کے وہ فارم کیٹر ہوتے رہے تو ہم نے تین سال کی شرط ختم کر دی ہے ان چھبیس ہزار ٹیچرز کے لیے جو ای ایم او سکولز ہیں سکولز پرائیوٹ کوئی بھی نہیں ہو رہے پرائیوٹ سکولز کا نعرہ ہی غلط ہے ای ایم او ہو رہے ہیں ان کے پیسے ان بچوں کی فیسیں گورنمنٹ آف پاکستان دے گی بڑھ ان ٹیچرز کی ہم نے ختم کر دی ہے شرط تین سال کی دا کہ وہ اپلائی کر سکیں سینیورٹی کے نمبر کا ایشیو آ رہا تھا سٹرکٹ چار میٹنگز کی ہیں منڈے کو کیونکہ یہاں لوکل ہالیڈے لاہور وڈے انشاءاللہ ٹیوزڈے سے آپ سب کے وہ نمبر ایشیو ہو جائیں گے سینیورٹی والے تیسرا میں آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تین سال کی ٹرم کی گفتگو ہو رہی ہے اس پہ دو پوائنٹ او وی ہوں بیکنس یہ پالیسی میں ہم نے انکاپرینٹ کی اور اسی وجہ سے کہ ہر دفعہ کئی ٹیچرز ایسے ہیں جن کی میرے تک رسائی ہے وزیروں مشینوں تک رسائی ہے اور وہ ہر سال ٹرانسفر کراتے ہیں جب وہ ہر سال ٹرانسفر کراتے ہیں تو جن ٹیچرز کا اصل جنون رائٹ ہے وہ آٹھ آٹھ سال سے چھے چھے سال سے دس دس سال سے جو ہے وہ پھسے رہتے ہیں اس لیے تین سال کی ٹرم ہم نے ان تیرہ ہزار ای ایم او سکولز میں تو ختم کر دی ہے بٹ جنرلی رہے گی بکرز اگر کسی کا پانچ سال میں ٹرانسفر نہیں ہوا اس کے باس کو سفارش نہیں ہے یا وہ آٹھ سال سے چھے سال سے کئی کیسز ایسے آ رہے ہیں ہنڈرڈز کی تعداد میں تو انہیں بھی ہم نے فسلیٹیٹ کرنا ہے تو یا وہ ہو سکتے ہیں یا تین سال والے سیٹس لیمیٹیڈ ہیں اسی طرح بکوز آپ کو پتہ ہے جب ایک آپ فیصلہ کرتے ہیں تو سس میں لاکھوں ٹیچرز کا ڈیٹ ہے تو اسے انکاپریٹ کرنے کے لیے انیلٹکس لگانے پڑتے ہیں پی آئی ٹی بی کو ایک ایک دن لگتا ہے اور کیونکہ ہم نے ملٹپل چینجز کی کیونکہ سینئورٹی نمبر والی ایک تین سال والی ٹرم والی دو پھر اس کے بعد یہ ایمو سکولز کو لاو کرنے والی تین پھر اس کے بعد اے ایوز اور ایسیس کا مسئلہ یہ وہ دوست ہیں جن سے میرا وعدہ ہے میں کمیٹڈ ہوں اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے میں جو وعدہ کروں وہ پورا کرتا ہوں فر ایکزامپل پیف پارٹنرز کی تنخواہیں ٹائم پہ جا رہی ہیں پیف سکولز کی ہم نے ساڑھے چھے سو سے ساڑھے آٹھ سو کر دی پر چائل سبسیڈی نئے پیما میں بارہ سو سے پندرہ سو کر دی ایس پلانڈ فیز ٹو اور دھری میں جو سکولز ہیں انہیں ریکنسیڈر ضرور کریں گے فیز ون والے نہیں کر سکے بکر ایڈ آ سکا چکا تھا بٹ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جنہیں وہ سکولز ملے ہیں کہ ایک بھی سکول سفارش بھی نہیں ملنا میں بھی اپنے زلح کا سکول کسی کو نہیں دلوا سکا سو ہم نے میرٹ کی ہے ینگ انٹرپنورز کو انڈویجولز ہے میں نے ایک ایک کا انٹرویو خود اس لیے کی ہے کہ ہم قابل لوگوں کو وہ سکولز دے سکیں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں نون فارمل لٹرسی کی تنخواہیں گیارہ مہینے سے بانتی وہ دلوائیں وہ تنخواہیں ساڑھے آٹھ ہزار سے ساڑھے بارہ ہزار کروائیں اب انہیں منموم 20,000 پہ لے جا رہا ہوں آفٹنون سکول ٹیچرز کا بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملتی اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کون سے ایسا ٹیچر ہے جو تنخواہ نہ ملے اور وہ تین مہینے پڑھاتا رہے انہوں نے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے بزرگ والدین کا خیال کرنا ہے تو اس لیے آفٹنون سکولز کی جو سیلریز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ایک ڈیڑھ مہینے میں ٹرانسفر ونڈو کے بعد اڈریس کریں گے سیدھا ان سب کے ویریفیکیشن کے بعد ان کی سکول مینجمنٹ کانسل اور ان کے اکاؤنٹ میں جائیں گی تاکہ وہ پندرہ سو آفٹنون سکولز کی طرح باقی پانچ ہزار بھی سکول میں آ سکیں جو آفٹنون سکولز اچھے چل رہے ہیں انہیں ہائی سکول بھی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو بچی اب آٹھوی میں آگئی ہیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ انہیں آگے بھی تو پڑھانے اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیں ستارہ ہزار کے قریب ہارڈشپ کیسز آئے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو میں میڈیکل گراؤنڈز کی یہ سکروٹنی اس لیے میں سخت کرتا ہوں کہ اگر ہم سب ستارہ ہزار کو کیٹر کر لیتے اور وہی سفارشیں چل جاتی تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کو جنرل ٹرانسفر راؤنڈ کے لیے سیٹس نہ ملتی اب ستائیس سو میڈیکل زلوں سے ہمیں بھیجے گئے میں نے یہاں ایسی ڈی میں ڈاکٹرز بٹھائے میں شاباش دیتا ہوں مونٹرنگ کی ٹیم کو ایسی ڈی کو ستائیس سو میں سے سولہ سو میڈیکل ہی جالی ہیں پیٹ میں درد کا میڈیکل آنکھ نظریں ویک ہونے کا میڈیکل مطلب میڈیکل تو ہو نا اسی طرح ویڈ لاغ کے اندر اگر ایک شہر کے اندر اکاڑا سٹی سے اکاڑا سٹی ویڈ لاغ ریکمینڈ کر دی گئی ہے میں کیسے مان لوں میری بہنیں گجرات سے اکاڑا آنا چاہتی ہیں وہ بھاون لگر سے آنا چاہتی ہیں اور بالکل میں یہ بھی اگری کرتا ہوں کہ ویڈ لاغ کی یہ جو لاؤ ہے کہ صرف سرکاری ایمپلائی کے ساتھ ویڈ لاغ ٹرانسفر علاو ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے بٹ اس میں بھی پرابلم ہے اگر ہم وہ ہزاروں سیٹیں بغیر سرکاری ملازمین کو بھی علاو کر دیں سرکاری چیمپینز جو ہیں ہمارے تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ ساری سیٹس بھی ویڈ لاغ میں چلی جائیں گی سو ویڈ لاغ میں جو خواتین جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ ہزبنٹ سرکاری ایمپلائی نہیں ہیں وہ پریشان نہ ہوں ہم انشاءاللہ سات ہزار نہیں تھے ان کی ہم ایسے نہیں لارہے ہیں تو قریباً پنجاب کے سات ہزار ٹیچرز اور اکومیڈیٹ ہو جائیں گے اور اس میں میں پریارٹی دوں گا ان بہنوں کو ان بھائیوں کو جو بکوز اگر میں بھی سوچوں تو دیکھیں آج اپنے بچوں اور بیگن سے دور رہنا مشکل ہے سنگل پیرنٹ سارے کیٹرڈ ہیں ڈیووسز سارے کیٹرڈ ہیں میوچول سارے کیٹرڈ ہیں جن ون کیسز آف میڈیکل سارے کیٹرڈ ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے بڑی میند اور امانداری سے کام کی ہے اور کرتے رہیں گے بڑنا تو میں رشوت لیتا ہوں اسی لئے آپ کو کسی ایک اپلیکیشن پر زلوں سے یہ آواز نہیں آئی ہوگی کہ پیسے دیکھے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس دفعہ ایک روپیہ دیکھے ٹرانسفر نہیں ہو رہے اور یہ آپ کی جیت ہے ان سب ٹیچرز کی جیت ہے جن کی کوئی سفارش نہیں ہے کل آپ نے دیکھا کہ سی اوز ڈی اوز ڈی اپٹیز کے اگزامز ہو رہے ہیں کبھی دیکھا ہے افسروں کو امتحان دیتے ہوئے کبھی دیکھا ہے سی اوز کو کمپیوٹر اگزام دیتے ہوئے کبھی دیکھا ہے ڈی اوز کو بغیر سفارش میرٹ پر لگتے ہوئے تو یہ چیف فنسٹر پنجاب کا ویجن ہے کہ میرٹ پر دیکھیں جب تک ڈی اوز اور سی اوز کابل لوگ نہیں آئیں گے وہ کیسے ڈیلیور کریں گے نیچے گاؤنٹ پر اگر وہ سفارشی آئیں گے تو وہ تو میری بات ہی سنیں گے یا اس کی سنیں گے جس کی سفارش سے آئے سو وی آر میکنگ پالیسیز جو ریاشنیل پر بیزد ہیں اور انشاءاللہ آفٹرنون سکولز کی سیلریز بھی انکریز کرنے جا رہے ہیں تو اگر منیمم سیلری سنتیسز آ رہے ہیں تو چار گھنٹے کے لیے انہیں منیمم ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی فائزن ملنا چاہیے ٹوئنٹی 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 جو بھی ہو اسے بھی انکاپریٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آخری فیز میں پیف ٹیچرز کی تنخاؤں کی مجھے بڑی تکلیف ہے ٹیچر دیکھیں گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہو استاد استاد ہے تو اس لیے انشاءاللہ ریسٹ اشورڈ پیف ٹیچرز کی بھی یہ جنگ لڑکے میں منیمم سیلری چار ہزار پر ٹیچر کو دے رہے ہیں چھ ہزار کو دے رہے ہیں خدا کی قسم رونے کا دل کرتا ہے کہ آج ڈرائیوز کی تنخواہ ساٹھ ہزار اور ٹیچرز چھ ہزار پر تو پیف میں بھی منیمم سیلری سیون تھاؤزن اور اس کے افضل بڑھ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سیٹیں شوٹ نہیں ہیں سس کے راؤنڈ کو مکمل ہونے کے بعد ساتھ ہی ساتھ آلٹرمنیٹ ایکسائز چال رہی ہے آپ کی انرولمنٹ اڈریس کرنے کی تو سکولز میں مسنگ فزیلیٹیز پوری نہیں ہیں ہم کہہ دیتے ہیں پانچ میں سے انرولمنٹ بڑھائیں آپ انرولمنٹ فیک کر دیتے ہیں جھوٹ نہیں مولنا نہ اپنے سے نہ ہمارے سے نہ اسسٹم سے سو آپ کو فیک انرولمنٹ کے لیے کوئی سزا نہیں ملے گی جنون ہیڈ کاؤنٹ انرولمنٹ جو ہے انلسٹ کریں اور ہم آپ سے بیٹھ کے آپ کے سکول کو ہر سکول کے مسئلے کو اسی طرح حل کریں کمرے انشاءاللہ آپ بنائیں گے پچاس لاکھ کی جگہ کمرہ دس لاکھ میں بنے گا انشاءاللہ انیس بی آپ کو بہترین دیں گے منیمم ڈبل کریں گے سولرائزیشن کی طرف بھی جائیں گے اور آپ کے الیکٹرسٹی بلز نجیتا ہے بڑی پریشانی ہے تو اسی لیے انیس بی ڈبل کرنا بہت ضروری ہے بٹ سکول منیجمنٹ کانسل کا بجٹ چار لاکھ سے بڑھا کے پچاس لاکھ کر دی ہے نئی ایس ایم سی بڑی طاقت وہاں پاورفل لے کے آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے سکول کے مسائل وہی پہ حل کر سکیں جیسے پرائیوٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں اور آخری چیز دیکھیں سیرڈے آف اس لیے دیئے ہے کہ ٹیچر کو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے نہ ان لوز راضی نہ بچے راضی نہ بیگم راضی نہ نادرہ کا دفتر کھلا ہو نہ پاسپورٹ بنوا سکے نہ سرکاری کام کرا سکے نہ بینک کے اندر جا سکے اس لیے سیرڈے آف دیئے ہے کہ اب فرائیڈے بارہ مجھے آپ کی چھٹی ہوگی منڈے آٹھ بجے آپ نے آنا ہے اس لیے اگر ایک گھنٹہ بڑھایا ہے تو یار ہمیں لیسن پلانز بنانے چاہیے پرائیوٹ سکولز میں بھی ایسے ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ تو چھٹی میں لگ جاتے ہیں اس لیے بیٹھیں بیٹھ کے وہ پلان کریں کہ سکول کو بہتر کیسے کرنا ہے وہ بھی آلٹرنیٹ لی ہے آلٹرنیٹ سیٹرڈے کو تو پندرہ دن بعد اگر دھائی گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے تو یار کوئی اشیو نہیں ہونا چاہیے اور آئے شوریو سکول آپگریڈیشنز بھی تین مہینے میں ہوں گی نون ایسے نی سکولز بھی چلیں گے نون فارمل اور لٹرسی کے جو ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں پہلے ریلیز کرائیں پھر آٹھ سے ساڑھے بارہ ہزار کرائیں اب بیس ہزار کرانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اور پھر ان کے لیے ایکسپلیٹڈ لرننگ پروگرام ایلیمنٹری کا بھی اٹھارہ سے چوبیس مہینے کا آٹھ آٹھ سکول چلڈرن بھی اڈریس کرنے دوستو کمیٹمنٹ یہی ہے دیکھیں میرے الحمدللہ اللہ کی میرے پہ بڑی کرم نوازی ہیں میں 30 سال کے عمر میں ایڈیوکیشن منسٹر آپ یقین کریں میرا حلقہ بہت سفر کرتا ہے میں انہیں پراپر ٹائم نہیں دے پاتا کیونکہ میں جو پتہ ہے میرے پہ پنجاب کی ذمہ داری ہے اور وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں آئی لاو ایوری بڈی فرم پی پی وان ایٹ سری انہیں وان تری فور انڈسٹینڈنگ کہ میں مشکل میں ہوں اس وجہ سے کیونکہ پورے پنجاب کی ذمہ داری ہے اور میں انہیں ٹائم نہیں دے پاتا صرف سنڈے کو دیتا ہوں بٹ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر میں اپنی ٹائم انرجیز کو دے رہا ہوں دپارٹمنٹ کو تو ایک روپیہ رشوت نہیں چلے گی ایک روپیہ کمیشن نہیں چلے گی کلریکل مافیا کو بھی اکھاڑ کے پھینکیں گے اور آپ کی ہر حد تک جنگ لڑوں گا مجھے یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کے ایک ٹیچیز کی ہاؤزنگ کالنی بنانی ہے بنائیں گے فیمیلز کو سکوٹیز دیں گے جو دور دراز ٹیچر جاتے ہیں انہیں ہارٹشپ الاؤنسز بھی لنک کر رہے ہیں ہم آپ کی پرفارمنس کے ساتھ بھی اور سینیورٹی تھا کہ کام کرنے والوں کو زیادہ اپریسیشن ملے آپ کو بھلے سے ہمیں اکسفرڈ بھیج کے ٹرین کرانا پڑے ضرور کرائیں گے اور پرائمری سکولز میں ہیڈز کا مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں ایلمنٹری اور ہائی سکولز اور ہائی سیکنٹری میں پرمنٹ ہیڈز کا مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں کریکلم کے اندر انوائیمنٹ کلائیمنٹ چینج سسٹینبلیٹی ایتکس تمیز اخلاقیات بچوں کو سکھانا پھر روبرٹرانکس کوڈنگ پائیتھون جس طرف دنیا جا رہی ہے میری ایک بہین کی پیچھے ڈیتھ بھی ہوئی اسے میں پرسنلی بھی کانٹیبیوٹ کروں گا بٹ انشاءاللہ آپ میں جتنی ٹیچرز ہیں وہ شہید ہیں ان کے پیکجز بھی آپ کو لے کے دوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ اور آپ کو ریگل رائز لی کرائیں گے انشاءاللہ اور نہ بکوز میں یہ وعدہ کر رہا ہوں بکوز یہ آپ کا حق ہے آپ نے اپنا خون پسینہ سسٹم کو دیئے اور اس کے بعد پھر بیس تیس ہزار ٹیچرز کی جو شارٹج ہے اسے بھی اڈریس کریں گے بٹ ٹائم اور میند اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بکتا نہیں ہوں ان کلیریکل مافیا کو ٹیک آور نہیں کرنے دوں گا تاریخ میں پہلی دفع ٹرانسپیرنٹ ٹرانسفر پالیسی ہے مشکلیں ضرور ہیں اس لیے ہم پانچ دن کے لیے اپنا ٹرانسفر ونڈو کا ٹائم بھی بڑھائیں گے اگر آپ میں سے کسی کو کچھ چاند گھنٹے اس پہ لگتے ہیں اس کے انیلیٹکس لگانے پہ اور روز آپ گریڈیشنز کر رہے ہیں آپ لوگوں کی تجویز کی روشنی میں سو یو ویل آلویز بی مای سٹارز بٹ صرف اس منت کے ساتھ کہ بچوں کو پڑھانا ہے گریڈ نائن کے رزال نے دل توڑ دی ہے ہم نے بتانا ہے سارے پاکستان کو کہ سرکاری سکول سرکاری سکولوں کے ساتھ ازا اور سرکاری سکولوں کا وزیر جنونلی بلیف کرتے ہیں چیف ونسٹر کے سرکاری سکول پیاری سکول کے وزیر میں تینکیو بھئی مچ